بابا جی آج اینا دے باب گینے نا تے تو رسا میں جانا ہے تے وقت دا کوئی پتہ نہیں کس ٹیم توڑ جانا ہے یہ میرے گل جمعہ پڑن واسطے بھی ہوتے سیال کوٹ پہنچے ہیں بای جان سامنے بیٹھنا ہے ایوی کوش شیرے منو یادنے ہو گیسن تے اللہ پاک اینا دے جانا قبول فرمائے اللہ اینا دے بیٹھنا قبول فرمائے رونک لگی یہ دوسری سارے مہمان تلکدار آئے ہو بابا جی آج کسے واسطے جاؤ گے نا تے کل تو آڈے واسطے بھی کوئی آبے گا آج لوگ پتا کہ یہ اندھر نہیں یار میرے گل ٹائم کوئی نہیں کنے بجے جنازہ دو بجے جنازہ یار دو بجے تو میرے گل ٹائم کوئی نہیں ختم کنے بجے تھا جی یار زہر تو بات میں بیزی ہوں کسے نے بھی پوچھلو نا یہ تھے جنے بھی بیٹھے ہو میں بھی توڑے بھی شامل آنا کسے نے پوچھلو تو کل ٹائم کوئی نہیں ہار بندہ ہی بیزی ہے بابا جی جو ملکل موت نہیں ہونا ہے تو انہیں پوچھنا تو نہیں بھی ٹائم ہے کوئی نہیں میرے بانی کر رہے ہو جناب ذرا ایک کینٹے دی میری تقریر ہے ٹائم نوڈ کر لوگو ایک کینٹے دی انشاءاللہ پہلے دو منٹ میں تقریر چھٹ دیاں گا جملے سنیں جی جو ملکل موت نہیں ہونا ہے تو دکان دے بیٹھا ہے نا تو انہیں نیٹھاں پہلے چھٹ Eyes پہلے چھٹ دیاں گا جو ٹائم یا تو سمان میٹر ساکت راہے روک ہڑنا ہے تو کار پچھالا ہے تو پہلے چھٹ دیاں موٹر ساکلے میں بندے دیک پینے دے دکان سے بھی بندے با با جی بیٹھے ہم دے آنے دے موت آجاں دی بندے ازانہ میں دے دے ہم دے موت آجاں دے بندے سجدے ہم دے نہیں آجاں دے موت آجاں دی بتا کوئی نہیں انہیں مولت نہیں دینی اسی بڑے بھی بیزی ہوئے نا بڑے بھی بیزی ہوئے تیر ٹائم کٹنا پہنے موت واسطے تیر اگلیاں ٹائم کٹ لینے کو اڈے کل نام ہی ٹائم ہوئے تیر اگلیاں کٹ لینے انہیں پتا سی بھی میرے والے صاحب نے ٹور جانا بابا جی دیکھو نا ذہنوں گمان ویچ بھی نہیں ہوں دا اعلان ہوں دا جی فلانے چودری صاحب بندے کے انہیں یار شامی میرے کل بیٹھا سی اے میری دکان تھی آیا سی سہودہ لے کے گیا بابا جی پتا نہیں لگنا منٹ تے بڑی دور دی گال لے نہ سیکٹان دی گال بھی دور ہے پتا ہی نہیں لگنا بات جو پتا کیوں دا ہے جی کی ہوئے جی ٹائک ہو گیا ہارٹ اٹیک ہویا ہے تیر بندہ ٹور گیا بابا جی یہ دنیا فانی ہے ٹور جانا ہے پر جدوں ہی کسے محفل چاہ جاؤنا کوشش کرے آکا رو کہ تھوڑے جی اتھرو بگا کے نہ اتھے اپنے گناہ دی بکشش کروا کے تو اٹھ جایا کرو کوئی بزم ایسی ہوں دی یہ کوئی محفل ایسی ہوں دی یہ کوئی ختم ایسا ہوں دے جیدے وچ کوئی ایسا آیا ہوں دے جیدے ایک اتھرو دا بدلہ اللہ نے اعلان کرنا ہے فرشتہ گواہ بن جاؤں مولا کیوں فرمایا اے جن نے آئے انہیں میں بکشش کار چڑھی یالہ کی دی وجہ دے فرمایا اے ایک چٹی داڑی آلے دی وجہ دوں اے توجہ فرمایا حدیث دا مقوم اے در توجہ کرے فرشتہ ہوں دے نہیں جی صبح اونا شام نو ٹوڑ جانے تیجینا شام نوڑا اونا صبح ٹوڑ جانے اللہ فرشتہ نو پوچھ دے تسی گیس ہو گجران آلے جی گیس رمضان کلونی جی گیس ہو جی گیس اچھا اے زہر تو بعد بندے کی پہ کر دے سن ایک کوٹھی ویچ بیگے توجہ کرے ہو مہربانی میں حدیث دا مفہوم اپنی زبان جو پیش پہ کرنا ہے جملے سنے ہو اے بندے بیٹھے سن تے کی پہ کر دے سن فرشتہ اکھن کے مولا ایک تیرا بند ہے رفاقت وہ دنیا دکھر گیا ہے تیرے کل آ گیا ہے اوہ دے پترہ نے اوہ دے رشتہ دارہ نے تلک دارہ نے اوہ دے نا دی محفل سجائی سولہ ماہ بھی بیٹھے سن سنا خانمی آم بندے بھی آئے سن تے اللہ فرشتہ اکھن پوچھ دے فرشتہ اوہ بے کے کی پہ کر دے سن بے کے کی پہ کر دے سن گجرہ آلے آلے میں نے ایمان داری نا دوسو اللہ اکھنے نہیں پتا سی کی پہ کرنے توجہ کرے ہو ذرا کوئی مسئلہ سمجھو کوئی گل سمجھو اللہ اکھنے نہیں پتا وی اسی کی پہ کرنے ہیں اوہ تے علیم ام بی ذاتی صدورے اوہ تے دلدیاں بھی جاندہ ہے تے زار پہ ہوندہ ہے نا اللہ نو پتہ ہے لیکن اللہ بندیاں نو تہ سن واسطے پہ ہوندہ ہوئی میں فرشتہ اکھنے کلو پہ پوچھے ہے فرشتہ اوہ کی پہ کر دے سن فرشتہ اکھن کے مولا اوہ تے ناد خان میں آئے اوہ تے خطیب بھی آئے مولا گھل تیری کی دی سن تے تیرے یار دی کی دی سن اچھا اے در سنیوں اے اگلا جملہ اے اس تو بھی پہ راجے اے اس تو بھی آلہ اللہ فرماندہ گواہ بن جاؤ جڑے ہوتے بے کہ جڑے میرا ذکر پہ کر دے سن میں سارے اندھے گناہ ہاتے پانی پھیر سٹھے توجہ کرے ہو مہربانی گجرہ والے فرشتہ اکھن کے مولا بندے اندر بیٹھے سن دو سو ٹائیسو بندہ بیٹھا سی مولا ایک دروازیہ یہ ننگ دا پیسی اپنے کام اے جملے سنے ہوں میں حدیث پہ پڑھتا جا اپنے کام پہ ننگ دا سی انہیں ویکھاوی مولوی عریب پہ تقریر کر دے نے تو او تقریر سن کے نا آواز سن کے او اندر نہیں آیا کسے وجہ تو نہیں آیا یا او دی لگ دی نہیں سی یا کوئی بھی وجہ سی او اندر نہیں آیا او نہ مولا بار نہ کوٹھی دے بار دروازے کے یا گلی دے کول یا کسے کاندے کول لاکے نہ او کھل ہو رہا مولا عدا کی کرنے مہربانی جناب مولا عدا کی کرنے اللہ فرما دا ہے او فرشتی ہو اندر نہیں گیا نہیں مولا اندر بے کے ذکر نہیں سو سنیا نہیں مولا بار اکھل ہوتا رہا ہے بار اکھل ہوتا رہا ہے اللہ فرما دا ہے اوے جیڑا ساڑے چنگیاں دی میفل ویچ بار اکھل ہو جائے اسی او دی بھی بکشے فرما چاہ رہا اسی تے سمجھے نہیں میفل ہے کہ یہ ختم کہندے کہ انہوں نے بھی سرے لنگر کھا کے جاندانا ختم نہیں تیرے اندر دے لی دی دنیا بدلے تیرے اندر سکون آوے اکھائی وری بندہ آندھا یار میں گالت سونی میں بڑا سکون آیا آندھے نہیں کہ نہیں آندھے وہ پتا جی کیوں ہوندھے جیڑا گالت کرنا لینا او دا اسے گالتے عمل ہوندھے میں تو انہوں ابھی دی شان سنا ہوا اگر بھی تسی یوٹیوب تے سون دیو دو کیمرے لگے وجدان ساؤنڈ سے آلکور دو تو سام بلایا اے بھی توڑا پروگرام پوری دنیا دکھا لی یوٹیوب فیس بوک تے چال جانا ہے اے در توجہ فرمائے بھاوہ جی تو سام منہوں بلایا میں تو انہوں اکھا اب بیدی قدر کرو تیرہ بھی میں اب بینو کچھا ہی نا توجہ کیتی تیر دوسری مہربانی کرے میں تو انہوں اکھا اب بینو پیران تھے لے جنت اے میری گالی یاد رکھے میں تو بولنگا توڑے اٹھوں دے تسی یاد رو سنو گا اے در کردی جاؤ گا اے قدرتی طورتے میری آواز میں چلا سر نہیں رکھے گا میرے بولن میں چلا سر ختم کر دے اللہ فرمایا گا تو خود بے عمل ہے تو خود ماں پہ اوڈا نا فرمان ہے تیری تقریر کدھر جانی ہے بابا خود بندہ بے نمازی ہو ویتہ اکھے نماز پڑھے کرو اوڈ روزہ نہ رکھیا ویتہ اکھے روزے رکھیا کرو بابا جی میرے نبی نے فرمایا اس واز دی نصیت اثر کر دی یہ جیڑا خود پہلا عمل کرے عمل کر کے پھر کسے نو دسے تے پھر بولنا تیرا کام میں اگلے آن دے دیل دے گال نقش کرنا رب محمد دا کام میں چیتے بات جو مہربانی کرے آجے اے میں آج اب لے دی شان پڑھنی ہے توڑے سامنے بابا جی بڑا مقام والدہ دا بڑا مقام والدہ دا ساری زندگی ہوگی یہ گجران آلے آلے اس نے سون دیا وی اممہ دے پیران تھا لے جنت ہے سونے آجے کے نہیں اممہ دے میری پنجابی جی زبان ہے جٹکی جی زبان ہے گسا نہ کرے ہو میری زبان دا ہنجی ساتھے لفظہیں میں تقریب کرنا اممہ دے پیران تھا لے جنت ہے ساری زندگی اسی بھی چھوٹے چھوٹے ساں دے مولوی صاحب کاری صاحب آن دے اس نے پتر ماما دے پیران تھا لے جنت ہے اسی آکھیں ٹھیک ہے جنت ہے تو کسے نہیں سی دسیاں بھی جیڑی جنت اممہ دے پیران تھا لے بھی نا او دا کوئی دروازہ بھی آیا جی او دا کوئی بوا بھی آیا جی اے گجران والے آلے ہو تسی رفاقت مرہوم دے ختم چے بیٹھے ہو اے دروازہ لگیا نا اگر اے دروازہ باندھون دا اے دروازہ باندھون دا تو میں بھی گڑی تو واپس ٹوٹ جانا سے ایتھے دا انہوں دا سیاستی دروازہ باندھے تو جانا کی میں تو ساں بھی ٹوٹ جانا سے کسے بندے نہیں سیتھے ہونا دروازہ کھل ہے تے اندر خطیب آئے نے اندر ناد خان آئے نے اسی اندر ملے دار آئے ہو بابا کی سمجھنے تو مان دے پیر چمی جاہاں کنی دیر بھی چمیں گا امان خدمت کا رہا کی نہیں تیر بھی کریں گا جنہ تک تیرا باب تیرے تے راضی نہیں تیری مات حجت بچ بھی دعامہ کرے تو جنت اندر نہیں جا سکتا کیوں جنت دروازہ دانا والد ہے جنت دروازہ دانا اسے واسطے رونی ہے